نوشکار دوستوں ساؤت ایفریہ ایک علاوہ چونتے ٹی 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 آئی مقابلے میں ایک اور شہ تک لگایا تلک ورما نے لا جواب بلے بازی کی بیک ٹو بیک شہ تک لگایا تلک ورما نے آج کے مقابلے میں بھارت بنام ساؤت ایفریہ کے بیچ میں سماپت چکا ہے چونتہ ٹی 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 آئی مقابلہ دوست اس مقابلے میں ٹوز جیتا بھارٹی ٹیم نے اور پہلے بلے بازی کو چنا جس کے ہلتے بھارٹی ٹیم کی طرف سے ابھیشیک شرما وہا سنجو سیم سنگ سلامی بلے باز بن کر آئے دوست اب سبھی کو بتاتے دونوں کے بیچ میں اگر ساجدداری کی بات کریں تو وہ تابر توڑ رہی میدان کا ایسا کوئی کونہ نہیں چھوڑا دونوں ہی بلے بازوں نے جہاں انہوں نے خطرناک بلے بازی نہ کی ہو ابھیشیک شرما نے تو تابر توڑ بلے بازی کی ہی سنجو سیم سنگ نے تو اس سے خطرناک زیادہ بلے بازی کی دوست دونوں کے بیچ میں ستر رنوں کی ساجداری ہو چکی تھی ابھیشیک شرما 36 رن پر آ چکی بلے باز کے طور پر تب ہی باہر جاتی ہوئی گین پر ابھیشیک شرما اے زیویٹ اور کلاسان کو کیا زیویٹ ہے 36 رن منہ گر ابھیشیک آؤٹ ہوئے ان کے بعد آئے تلک ورما دوستو ان کا ساتھ دے رہے تھے سنجو سیم سنگ اور سنجو سیم سنگ نے ایک اور بہترین و جاندار بلے بازی کا انداز میدان پر دکھایا دوستو سنجو نے میدان کیسا کوئی کونہ نہیں چھوڑا جہاں انہوں نے چوکا اور چھکو کی لڑی نہ لگائی ہو ہر اوار میں تلک ورما اور سنجو کی خطرناک بلے بازی نظر آ رہی تھی ہر اوار میں بیس سے زیادہ رن بھارٹریم لگا رہی تھی ماتر چودوے اوار میں دوستو رن کے پار پہنچ گئی بھارٹریم جانس مقابلے میں بہترین بلے بازی کرتے ہوئی سنجو سیمسنگ نے دوستو اب سبی کو بتا دیں ان کے ساتھ تلک ورما بھی شاندار بلے بازی کر رہے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے تلک ورما نے بھی ماتر بیس گیندوں پر اپنا اردو شتک پورا کر لیا دونوں کی سائیداری لگ بھگ 80 رنوں سے زیادہ کی ہو گئی جہاں شتک کے پاس تلک ورما بھی پہنچ چکے سنجو سیمسنگ بھی پہنچ چکے دوستو دونوں نے مل کر ہاہکار مچا دیا میدان پر اور بھارٹریم اتحاس رچنے والی ہے پڑے سکور سے لین دوستو آپ بھارٹریم کی بلے بازی کو دس منسگی دنم پر دیں گے کومنٹ بتائیں دوستو اس کے باوجود بھی سنجو سیمسنگ کی قتلناک بلے بازی رکی نہیں اور تاپر توڑ بلے بازی کے چلتے سنجو سیمسنگ نے اپنا شتک پورا کر لیا ماتر ایک کون کے دو پر اس سیریز کا دوسرا شتک لگایا سنجو سیمسنگ نے کافی لا جواب دریگر سے ان کا بہترین ساتھ دے رہے تلک ورما نے بھی آتیشی بلے بازی کی کوخار بلے بازی کرتے ہوئے تلک ورما نے بھی اپنے انٹرنیشنل کرکٹ کے کریئر کا دوسرا شتک جڑا جیان دوستو بیک ٹو بیک سینچوری تلک ورما کیلئے آئی یہ انہوں نے صرف اکتالیس گیندو پر شتک جگایا دونوں کے بیچ میں دو سو رنوں کی ساجداری ہوئی ماتر ایک وکٹ کھوکر بھار دیڈیم نے اپنے نردھاری بیس اور میں دو سو تریاسی رن جیسا بڑا لکش پاراپ کر لیا جہاں سنجو نے ایک سو نورن و تلک ورما نے ایک سو بیس اور انہوں کی ناباک پاری کھیلی دونوں کی ساجداری نے میدان پر ہاہ کار مچا دیا لیکن آپ سنجو اور تلک کی بلے بازی کو دس منسکت نمبر دیں گے کومنٹ بتائیں اور اسی گرٹ کی حبل میں چاہ سبسکرائب سنجو سیمسنگ کے دوخان سے میدان پر ہوا بڑا حادثہ دوسو ویرات بنام ساؤت ایفریقہ کی بیچ میں چونتہ ٹی 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 آئی مقابلہ آج کھیلا گیا جس میں پہلے بلے بازی کرنے اتری تھی بار ٹی ڈیم سنجو سیمسنگ تابر توڑ بلے بازی کر رہے تھے ایک اور بار اس سیریز کے سٹار بلے باز سنجو سیمسنگ نے میدان پر ہاہ کار مچا دیا تھا ایسا کوئی کونہ نہیں چھوڑا تا سنجو سیمسنگ نے جہاں انہوں نے تابر توڑ بلے بازی نہ کی ہو اور جیسے ہی ساتھ وی اوور میں یہ چھککہ لگایا سنجو نے کراؤڈ میں بیٹھے ایک لیڈیز کے اوپر بال لگ گئی جیاں دوستو سر پر لگ گئی لیڈیز کے سریعے سے اور پوری طرق سے زخمی ہو گئی لیڈیز سٹیڈیم میں بیٹھے ہوئے سنجو کا یہ چھککہ اس لیڈیز کو کافی زیادہ بھاری پڑا جس کے بعد پیزیو کو میدان پر بھلایا گیا اور سنجو سیمسنگ کا یہ چھککہ کافی زیادہ خطرناک تھا اسے دیکھ کر ساؤڈ ایفری آئے کپتان مارکرم سے لے کر خود سنجو سیمسنگ تگ بھہران ہو کر رہ گیا لیکن دوستو آپ سنجو کے شتک کو اور اس شوٹ کو دس میں سے کتنا پڑتے ہیں یہ کوئن بتائیں ویڈیو سانی تو لائک کریں چاہو سبسکرائب کریں دھنیب بات نمشکار دوستو بھارت بنام ساؤڈ ایفریقہ کے بیچ میں سماپت چکا ہے تیسرا ٹیڈونٹی آئے مقابلہ تو بتاتے ہیں آپ کو پوری آئی لائٹ جہاں اس مقابلے پہلے بلے بازی کرنے ادھرے تھی بھار دیریم پچاس رنوں کی شاندار اردشدہ کی پاری ابھیشیک شرمان نے شروعات میں کھیلی تھی اور مدی اکرم میں رائزنگ سٹار تیلک ورما نے ایک سو سانت رنوں کی شیدہ کی اپاری کھیل کر بھار دیریم کو دو سو انیس رن تک پہنچایا تھا اب باری تھی ساؤڈ ایفریقہ کی دو سو بیس رن لگانی ایک سو بیس گیندوں میں دو سو ریکلٹان اچھی بلے بازی کر رہے تھے لیکن عرشدیف سنگھ کے اگلی ہی گیند پر اس سریعے سے بولڈ ہوئے بیس سرن منا کر پندرہ گیندوں میں پہلی وکڑ گیری دوستو ان کے بعد مارکرم اور ریزا ہنریگز بلے بازی کر رہے تھے تب ہی ریزا ہنریگز بھی چکر ورثی گین پر سٹمپنگ آؤٹ ہوئے ایک سرن منا کر ان کے بعد آئے مارکرم یہ بھی بڑا شوٹ کھیلنے کی چکر میں آؤٹ ہوئے دوستو سٹبز بھی سریعے سے اکثر پٹی لی گین پر لبیو آؤٹ ہوئے بجلے مقابلے کی سٹار بلے باز ٹپس 21 سرن منا کر آؤٹ ہوئے لیکن پھر آئے میدان پر ہنریگ کلاسن اور کلاسن کی کلاس بلے بازی میدان پر سبی کو دیکھنے کو ملی دیاں دوستو ایسا کوئی کونہ نہیں چھوڑا آج ہنریگ کلاسن نے جہاں انہوں نے بلے بازی نہ کی ہو لیکن مارکرم بھی بڑا شوٹ کھیلنے کی چکر میں کیچ دے کر کپتان مارکرم انتیس سرن منا کر آؤٹ ہوئے اس کے بعد وجود بھی سٹار بلے باز ٹپس کلاسن کی بلے بازی رکی نہیں دوستو اکتالیس سرن پر پہنچ چکے تھے 22 گیندوں پر کلاسن تب ہی اگلی گین پر ایک اور بڑا شوٹ کھیلنے کی چکر میں آج ہنریگ کلاسن کی گین پر ورما کو کیچ دے بیٹھے اکتالیس سرن منا کر کلاسن اپنی بڑی ویگٹ توفے میں دے بیٹھے تو ان کے بعد آئے مارکو جینسن دوستو ڈیویڈ ملر بھی 18 رنن بنا گا 18 گیندوں میں آؤٹ ہوئے خراب بلے بازی کی ملر نے اس کے بعد انتیم اووروں میں تابر توڑ بلے بازی کرنے کی پوری کوشش کی مارکو جینسن نے جا انہوں نے 16 گیندوں پر اپنا بہترین اردشہ تک پورا کیا پانچ چکے و چار چوکے لگا گا لیکن انتیم 6 گیندوں پر 24 رنوں کی درکار تھی جو کہ ناموں کینسی بات تھی اسی پریشر میں مارکو جینسن بی چوپن رن منا گر LBW آؤٹ ہوئے پر انتیم اوور شاندار تلو سے ڈالا شدیب سنگھ نے جس کے لئے بھارتی ٹیم یہ مقابلہ 11 رنوں سے جیت گئی جیان دوستو سبھی کو بتا تھا اتنا بڑا ٹارگٹ چیز نہیں ہونے والا ہے ساؤتھ ایفریقہ سے اور 11 رنوں سے بھارتی ٹیم میں مقابلہ جیت گئی دو اور ایک سے سیریز بھی آگے بڑھ چکی ہے تب چوتھا ٹی 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 آئی مقابلہ ڈیسائیڈ کرے گا کون زیت ویجیتہ ٹیم ہوگی سیریز کی لیکن آپ بھارت کی زیت کو دس میں سکتے نمبر نہیں کوئن باتا ہے آگے دیکھئے بھارت کی نمشکار دوستو اگر آپ بھی تلق ورما کو ایک اچھا کلاری مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے کیونکہ ساؤتھ ایفریقہ خلاف تلق ورما نے رچا ہے بھارت بنام ساؤتھ ایفریقہ کے بیچ میں شروع ہو چکا ہے اس سیریز کا تیس را ٹی 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 آئی مقابلہ سینچورین کے میدان پر دوستو اب سبھی کو بتا دے ٹوس کی اگرم بات کریں تو ٹوس جیتا ساؤتھ ایفریقہ ایک اپتان مارکرم نے اور گیند بازی کو چنا دوستو لیکن کہیں نہ کہیں ان کا فیصلہ صحیح بھی ثابت ہوا کیونکہ جب ابھیشیک شرما اور سنجو سیمسنگ بھارت کی شروعات کرنے آئے تو سنجو سیمسنگ آتے ہی جینزن کی اس گین کو پڑھ نہ ہی پائے اندر آتیوی گین پر اس طریقے سے کلین بولڈ ہو گئے جس قلدے مہاتر شونیر منا کر پہلے وکڑ گری بھارٹی ڈیم کی سنجو سیمسنگ شونیرن پر آؤٹ ہوئے دوستو ان کے بعد ابھیشیک شرما کا ساتھ دنے آئے دلہ گورما اور انہوں نے اس کنڈیشنز کا بہترین فائدہ اٹھایا دوستو ابھیشیک شرما بھی تاور توڑ بلے بازی کر رہے تھے دونہ ہی بلے بازوں کی بیج میں لاجوہ پارٹنرشپ ہوئی دوستو سبی کو بتاتے میدان کے ہر کونے پچوک اور چکو کی لڑی لگائے ابھیشیک شرما نے اور دیکھتے ہی دیکھتے ابھیشیک شرما نے اس مقابلے میں اپنا بہترین اردشتک پورا کر لیا ماتر چوبیس گیندوں پر ان کا ساتھ دنے آئے تھے بہترین بلے باز دوستو تلاک برما چوبیلے بازی کر رہے تھے لیکن تب ہی آؤٹ ہو گئے اس سریعے سے ابھیشیک شرما بھی دوستو مہاراج کی یہ گین تھی سٹمپنگ آگے بندے کی چکر میں اس سریعے سے آؤٹ ہوئے جس گلتے اس مقابلے میں آؤٹ ہوئے ابھیشیک شرما پچاس رن منا کر پچیس گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے دوستو ان کے بعد آئے سوریا کمار یادب سوریا کمار یادبی ماتر ایک رن منا کر سمیلن کی گین پر جنسون کو اس سریعے سے کیجے ویڈ ہے اور ایک رن پر آؤٹ ہوئے اس کے بعد اچھی بلے بازی کر رہے تھے تیلک برما جو کی تیسرے نمبر پر آئے تھے ان کا ساتھ دینے آئے تھے ہاردک دب ہی سویپ شوٹ گلنے کی چکر میں ہاردک بھی اس سریعے سے اٹھرا رن منا گا سولہ گیندوں میں ال بی ڈیبلیو آؤٹ ہوئے دوستو اس کے باوجود بھی تیلک برما کی شاندار جاندار والا جو اب بلے بازی میدان پر پرخلار تھی اور ان کا ساتھ دینے آئے تھے نئے بلے باز رنگو سنگ دوستو اردک شتک لگانے کے باوجود بھی تیلک برما کی تاپر توڑ بلے بازی رکی نہیں انتک تیلک برما نے اس مقابلے میں بہترین و شاندار بلے بازی کی دوستو اب سبھی کو بتا دے دیکھتے ہی دیکھتے تیلک برما کی آتیشی بلے بازی نے آگ کا رکھ موڑ لیا اور اسی سنگل لوگوں لے گر تیلک برما نے اپنے انٹرنیشنل کرکٹ کے کریئر کا پہلا شتک لگایا جی ہاں دوستو ماترے کوان گیدو پر شتک یہ پاری کھیلی تیلک برما نے ایک سو سات رنو کی اور دوستو انیس رن تک بھار دیڈیم کو پہنچایا جی ہاں دوستو دوستو انیس رن بھار دیڈیم دوستو بھار دیڈیم کی بلے بازی شاندار رہی اور تیلک برما کا شتک بھی لیکن آپ تیلک برما کے شتک کو دوستو انیس رن بھار دیں گے کوان بتائیں نوشکار دوستو بھارت بنام ساؤت ایفریقہ کے بیچ میں سماپت ہوا دوسرا ٹی ٹوئنٹی آئی مقابلہ دوسرا ٹوئنٹی آئی مقابلہ کافی زیادہ رومان چک رہا جہاں مارکرم نے ٹاؤس کو جیت کر بھار دیڈیم کو بلے بازی کے لیے بلایا بھار دیڈیم کی بلے بازی شنوات سے لے کر رن تک کافی زیادہ قراب رہی پوری طریقہ سے ساؤت ایفریقہ کے گیند بازی کا دب دبا رہا اس مقابلے میں اندھے میں ہارتی کی پانڈیا نے بھی 45 گیندوں پر صرف 40 رنوں کی پاری کھیلی اور 124 رن تک بھار دیڈیم کو پہنچایا ایسے میں جب ساؤت ایفریقہ نے ٹاؤریکٹ کا پیچھا کرنے اتری تو ورود چکرورتی نے اپنی چکرورتی گیند بازی کا انداز میدان پر دکھایا دوستو آتے ہی انہوں نے مارکرم کو کلین بولڈ کر دیا اندر آتیوی گین پر کچھ ایسے طریقے سے دوستو آپ سبھی کو بتا دیں پھر اس کے بعد اگلے ہی اور میں اریزا ہنڈریکس کو کلین بولڈ کر دیا جو کی دوسری وکٹ سے چکرورتی کی دن جینسن آئے ان کو بھی کلین بولڈ کر دیا چکرورتی نے دو اور میں تین وکٹ نکالے دوستو پھر تیسری ور میں آئے ہنڈریک کلاسن چکرورتی کے سامنے اور آتے ہی بڑا شاٹ لگانے کی چکر میں کلاسن چکرورتی کیس گین پر سیدھا سامنے مار بیٹے رنگوں سنگ کے ہاتھوں میں گین چکرورتی نے بڑی وکٹ نکالی چونتی وکٹ نکالی اپنی اور کلاسن کا آؤٹ کیا اور ان کی پانچ وکٹ ملر تھے جو کیس اندر آتیوی گین کو پڑھ نہیں پائے اور اس سرکر سے کلین بولڈ ہوئے ورن چکرورتی کی گین در بازی شاندار رہی جہاں انہوں نے پانچ بڑی وکٹ لیے سترہ رن دے کر لیکن دوستو آپ چکرورتی کی اس گین در بازی کو دوس میں سے کتنا پڑھتے ہیں گھرن بتائیں ویڈیو پسائیں تو لائک کر رہے چاہاں سبسکرائب کریں